موسیقی موسیقی تجاوزات ملتان شہر کا ایک درینہ مسئلہ جس کی وجہ سے شہریوں کو آئے روز حادثات اور ٹرافک جیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے زلائی انتظامیاں کیا اقتعامات کر رہی ہیں اور ملتان کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے کیا ایکشن لیے جا رہے ہیں یہ سب کچھ دکھائیں گے آج کے پروگرام میں میں ہوا علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون اس حوالے سے اس لوکیشن پر آپ کی ٹیم بھی پہنچی ہوئی ہے سیول دیفنس بھی یہاں پر موجود ہے کیا ہے یہاں پر کیا وائلیشن ہو رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پوری ملتان میں ہم ڈیلی بیسیس پہ ایکٹیوٹی کرتے رہتے ہیں انٹی انکروشمنٹ اپریشن تو یہ جو ایریا ہے یہ سٹیٹ بلد سٹیٹ لینڈ کے ایریا ہے یہاں پہ لوگوں نے کمرشل شاپ بھی بنایا ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ غدا بھی بنایا ہوا ہے جو کہ پندرہ فید انکروش کیا ہے اسٹیٹ لینڈ پہ ابھی انکو ہم سیل کر رہے ہیں انکو ہم پراپر ٹائم دیں گے انکو ہم نوٹس کے ذریعے آفس میں بلائیں گے کہ خود اس کو خود اس کو خود اس کو گرا گیا یہ ہے کیا یہ فیکٹر ہے یہ ہے ابھی غدا انکروش کیا ہے پندرہ فید ایک سیل کیا ہوئے ہیں پندرہ فیٹ جو ہے سٹیٹ لینڈ ہے یہ پورا بیلڈ جو ہے سٹیٹ لینڈ ہے تو پندرہ فیٹ تک انہوں نے انکروچ کیا ہوئے صحیح 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 تو ابھی کاروائی اس وقت کیا کریں گے اس کے اوپرے اس کو فرسٹ اپ آل ہم سیل کر رہے ہیں دن جو انکروچ اور اس کو ہم بلاتے ہیں آفس میں ان سے ہم انڈر ٹیکنگ لیتے ہیں کہ خود بدن 3 او 4 ڈیز میں اس کو ریموف کر دے گا ناظرین آپ کو صورتحال یہاں کی دکھا رہے ہیں یہ ایک گودام ہے جس کو پندرہ فیٹ ایکسیڈ کیا گیا ہے آپ کو اس کے جو نیر آباؤٹس ہیں ارد گرد کی جگہ ہیں اس کے حساب سے دکھائیں گے کہ کیسی یہ لوکیشن نظر آ رہی ہے جیل موڈ کا علاقہ ہے ملتان کا اور یہاں پر کاروائی کر رہے ہیں اسی سیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے ان کی پوری ٹیم یہاں پر ڈپیوٹ ہوئی ہے پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے اور اس وقت اس پرمیسز کو سیل کر دیا گیا ہے یہاں سے ٹیم موڈ ہوئی ہے آگے کے لیے اور آگے کون سی جگہ ہیں جہاں بائیلیشن ہو رہی ہے جہاں انکروشمنٹ ہو رہی ہے یہ گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے انکروشمنٹ کے حوالے سے جس میں مختلف ٹیمز زلائی انتظامیہ کی طرف سے موجود ہیں سیول ڈیفنس کی ٹیم موجود ہیں اور باقی لوگ موجود ہیں ایسی سیٹی کی سربراہی میں یہ سارا جو آپریشن کیا جا رہا ہے جتنے تجاوزات ہیں انکروشمنٹ ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے ملتان شہر سے تاکہ ملتان شہر کو جس کو ہمیشہ سے انکروشمنٹ نے تجاوزات نے گھیرے رکھا ہے ان انکروشمنٹ کا خاتمہ کیا جا سکے اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے اس روڈ کو جو کچھی آبادی ہے اس ایک میں کلیرلی مینچن ہے اور پنجاب گورنمنٹ کی پالسی بھی ہے جو گریب ڈیولرز ہیں جہاں پہ گریب لوگ رہنے ہیں ان کے مکانات کو ہم نہیں چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی کمرشل ایکٹیوٹیز ہو رہا ہے اس سریا میں تو وہ ظاہر سی بات ہے انڈسٹری ہے کوئی فیکٹری بنی ہوئی ہے یا دوسرے شاپ سے کمرشل تو ان کے اگینس کی کاروائی ہوگی یعنی کہ جو گریلو صرف ہیں جنہوں نے بھر بنے ہوئے ہیں ان کو ابھی نہیں چڑھا جائے گا پہلا فیس ہے پہلے فیس میں اس طرح کی جگہ جہاں انڈسٹری بنی ہوئی ہے ایفیکٹ بنی ہوئی ہے انہوں نے تجاوز کیا ہوا ہے آنی جگہ سے وہاں پر آپریشن کیا جا رہا ہے اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں یہ جیل موڈ کا علاقہ ہے ملتان کا جہاں پر یہ آپریشن یہ کاروائی جو ہے کی جا رہی ہے اس کا آغاز ہے بھی آگے آگے دیکھتے ہیں کتنے ایریاس کو آج کا ٹارگٹ ہے آپ کا جیس کے بعد ہم جائیں گے لکڑ منڈی کے ایریہ میں وہاں جو انکروشمنٹ اس طرح ہے کہ جتنے بھی شاکی پر رہے ہیں انہوں نے اپنے سامان باہر روڈ پر پلیس کیا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کنجسن کریٹ ہو رہی ہے پبلک کے لئے بھی مسائل پر کریٹ ہو رہے ہیں آہ تو ہم جا کے جتنے سامان جو انہوں نے مختلف کاروائی کی جاتی ہے جی ایک بلکل آپ تھی فرما رہے ہیں ایک ہے پرمنٹ انکروشمنٹ جہاں پہ کنسٹرکشن ہوئی ہے ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ پیچھے لوگوں نے گدام بنائے ہوئے ہیں شاکس بھی بنائے ہوئے ہیں یہ آتی ہے پرمنٹ انکروشمنٹ میں آتی ہے تو ان کو ریمیوب کرنے کے لئے پہلے ہم اس کو نوٹس دیتے ہیں کیونکہ یہ ہے سٹیٹ لینڈ میں لینڈ ریونیو ایک کے تحت جو انکروش کرتا ہے تو ان کو ہم نوٹس دیتے ہیں دن کو بلاد دیں پارٹیز کو دن جا کے اس کو ریمیوب کراتے ہیں اور سیکنڈلی جو تڑے ہیں دیٹ اس ٹیمپریری انکروشمنٹ شاکٹ ٹائم پرپرس کے لئے وہ سامان جو اپنے شاپس کے باہر رکھ لیتے ہیں تڑے لگا لیتے ہیں شیڈ لگا لیتے ہیں تو اس کو ہم ویٹی ہیلپ اپ کار پرشن ٹیم کیونکہ یہ ایک مینسپل آفنس ہے تو کار پرشن ٹیم کے ساتھ ہم جا کے اس کو ریٹریف کراتے ہیں اس کو ریمیوب کرتے ہیں آپ کی ٹیم میں اس پر کون کون ہے کون کون سہید آرہا ہے سیورڈ دیفنس کو ہمیں نظر آرہا ہے بلکل سیورڈ دیفنس والے بھی ہیں پولیس والے بھی ہیں اس کے ساتھ وابڈا والے بھی ہیں جہاں کہیں الیکٹریسٹی کا ایشیو ہوتا ہے جب ہم اپریشن کرتے ہیں تو پہلے اس ایریا کے الیکٹریسٹی کو بند کرتے ہیں کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو ساتھ ساتھ واستر کی ایکسکیویٹر بھی ہے ویس منجمنٹ کی بھی ٹیم ہمارے ساتھ ہے تمام ٹیمز موجود ہیں کمبائن دور پر یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اے سی سی ٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی نگرانی میں یہ تمام آپریشن کیا جا رہا ہے یہاں سے آگے چلتے ہیں اور آگے جا کر دیکھتے ہیں ملتان میں کون سی ایسی جگہ ہیں کون سی ایسی علاقے ہیں جہاں پر تجاوزات ہیں اور ان تجاوزات کو کس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کیا کاروائی کی جا رہی ہے کیا حال ہے بیارتی محمد رمضان کتن عرصے سے کر رہے ہیں مجھے ایک سال ہو گیا ہے سال ہو گیا ہے دکان آپ کی ہے یہ نہیں ہم کام کرتے ہیں مالک کون ہے مالک ابھی آئے نہیں گھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو شٹر لگے ہوئے ہیں ایکسٹرا یہ باہر ہیں یہ روڈ کی جگہ ہے روڈ کی جگہ ہے آپ کے پاس اندر ماشاءاللہ اتنا بڑا سٹڈپ ہے یہ پیچھے تک جا رہا ہے ناظرین دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے پھر بھی آگے ایکسٹینشن رکھی ہوئی ہے یہاں پر ان کے شٹر لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ ساری روڈ کی جگہ ہے جس کو ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے تقریباً دس بارہ فیڈ دس سے بارہ فیڈ جو ہے ایکسٹینڈ کی ہوئی ہے یہاں پر آپ کی کہاں ہے مالک کہاں ہے آنر کدھر ہے ابھی نہیں ہے ابھی یہ دیکھیں جی یہ بھی ایسی ہے آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں ٹمبر مارکیٹ ملتان کی جو مین ٹمبر مارکیٹ ہے یہاں سے سپلائے کیا جاتا ہے جتنا فرنیچر کا سامان ہوتا ہے اور یہاں سے لکڑی ہے یہاں سے پورے ساؤت پنجاب میں جاتی ہے اور اس کی صورتحال اتنی زیادہ کنجسٹنڈ ہو چکی ہے کہ یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے اگر کوئی گاڑی پر آ جائے یہاں پر تو اس کے لیے ان راستوں میں ان گلیوں میں اس بزار میں پھرنا دشوار ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پر دو قسم کی ایسی تجاوزات ہیں جو بار بار کریئٹ ہو جاتی ہیں ظلہ انتظامیاں انہیں اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے باوجود دوبارہ سے یہ اوریجنیٹ ہو جاتی ہیں کچھ موویبل ہیں کچھ ام موویبل ہیں آپ جیسی یہ دیکھ رہے ہیں یہ شہٹرز لگے ہوئے ہیں اور پیچھے دیکھیں کاروائی ہو رہی ہے اس شہٹرز کو اٹھایا جا رہا ہے مشینری موجود ہے یہاں پر ڈمپرز موجود ہیں اور یہ جو ایکسٹنٹ کیے ہوئے دس سے بارہ پیٹ ایکسٹنٹ کیے شہٹرز موجود ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے یہاں پر اچھا سر مجھے یہاں پر بتائیں اس جگہ پر یہ ایسی جگہ ہے ٹمبر مارگیٹ کا ایریا ہے جہاں بہت زیادہ رشت رہتا ہے لوگوں کا اور یہاں پر اتنی زیادہ لوگوں نے تجاوزات کی ہوئے ہیں ایکسٹنشن کی ہوئے ہیں جیسے آپ ابھی یہ شہٹر کو گرا رہے ہیں یہ سوالے سے کاروائیاں پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں کیا کہیں گے سوالے بلکل اس طرح کے ایکٹیوٹیز جو کہ مووویبل انپروچمنٹ ہے وہ ڈیلی بیسز کو ریمووو پہنے ہیں لیکن ٹمبر مارکیٹ کے ایریا میں پہلے اس طرح کوئی اپریشن نہیں ہوا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تریفک متحاصل ہو رہی ہے بلکل اتنی کنجسچن ان لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہے اپنے سامان باہر رکھے جو عام جنرل پبلک ہے وہ ڈیلی بیسز پہ یہ تو وہ ایریا یہاں سے پورے ساؤت پنجاب میں پرنیچر بھی جاتا ہے یہاں سے لکڑی بھی جاتی ہے بڑی تعداعت میں لوگوں کا رش ہوتا ہے ڈیلی بیس پر اور لوگوں کو روز اس کرپ سے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ یہاں سے کیسے گزریں اب جیسے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو پھٹے لگے ہوئے تو ان کے خلاف پرمنٹ ایکشن بھی لیا جاتا ہے تو یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کاروائی کر کے چلے جائیں ایک بات میں کلیر کرنا چاہتا ہوں جو ان کی ایک لیگل بزنیس نے جہاں جو ان کی اپنی ایک پرپورٹی ہے جو انہوں نے جس طرح سے لیا ہوا ہے ان کے پاس دفعہ کمیٹس ہیں ان کی لیگل بزنیس کو ہم نہیں چہر رہے ہیں لیکن اس سے جو انہوں نے تجاوزات کی ہوئی ہے آگے اپنے سامان رکھے ہوئے ہیں اگر ان کی 40 سے 60 پیٹ کی دکان ہے تو انہوں نے آگے 40 پیٹ تک اپنے سامان رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے سامان رکھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے سامان رکھے جس کی وجہ سے کنجیس انکریئٹ ہوئی ہے صحیح صحیح اگر چلتے ہیں کیونکہ یہ پیچھے جو ہے جو شٹر سے ان کو گرا دیا گیا ہے ٹیمز یہاں پر مختلف دپارٹمنٹس کی کمبائن ہیں اور یہ کاروائی کی جا رہی ہے اے سی سیٹی کی نگرانی میں اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر موویبل انکروچمنٹس ہیں ایسی انکروچمنٹس جو کہ موو بھی ہو سکتی ہیں یہاں پر پھٹے لگے ہوئے ہیں آبیسلی جب کام ختم ہو جائے گا یہ ابھی دیکھیں یہ پھٹے اور چیزیں اٹھانے لگ گئے ہیں یہاں پر جو مالکان ہیں دکانوں کے وہ اس وقت یہاں سے ان چیزوں کو اٹھا کر اندر کر رہے ہیں لیکن آپ یہاں پر صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ روڈ کی جگہ ہے اور روڈ کی جگہ پر دس سے بارہ فیٹ ایکسیڈ کیا ہوا ہے کم از کم آپ دیکھیں تو میرے مطاعت اندازے کے مطابق تقریباً دس سے بارہ فیٹ ایکسٹینٹ کیا ہوا ہے شاپ کو آپ کی ہے دکان جی جی ساکھے تو یہ آپ کو پتہ نہیں ہے روڈ کی جگہ ہے بس ساکھے اٹھا رہے ہیں جی اٹھا لیں جی اٹھائیں اب جلدی نہیں تو اٹھ جائے گا یہ ویسے ہی اب یہ دیکھیں یہ کم از کم یہ بیس فیٹ آگے ہے بھائیہ بتائیں یہ تھوڑا سا آپ کو پتہ یہ روڈ کی جگہ ہے تو ٹھیک کہ آپ ہی کر رہے ہیں یہ ختم اٹھا رہے ہیں آپ ابھی تو کر لیں گے کل پھر آ جائیں گے نہیں آتے آپ ٹھیک کہ آپ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے اچھا یہ سر آپ ان سے کوئی کمیٹمنٹ بھی لیتے ہیں اسی صاحب میں پوچھوں گا اس حوالے سے ابھی تو وہ ریموف کر رہے ہیں لیکن ایک دن بعد دو دن بعد یہ دوبارہ سے آ جائیں گے کوئی کمیٹمنٹ لی جاتی ہے ان سے چی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک حکمت حملی اپنا ہی ہے کہ پراپر انڈر ٹیکن ہم دیں گے جتنے بھی شاپ کی پوٹر ہیں ان سے انڈر ٹیکن ہم سائن کروائیں گے اس پیس کے شاپ نمبر ہوگا اس کے نمبر ہوگا اور جو اونر ہے ان کا نام ہوگا تو دن اگر پر انہوں نے وائلٹ کی تو ان کو ڈائریکٹ نہیں لکھے گے ان کو فائی آر ہوگی صحیح صحیح یعنی کہ اس پر جو ہے ابھی جو ان کی چیزیں تھی جو ان کی پروپرٹی تھی وہ نہیں اٹھائی جا رہی اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ پہلی دفعہ اگر آپریشن ہو رہا ہے تو انہیں صرف بتایا جا رہا ہے ان سے ایک انڈر ٹیکنگ لی جائے گی کہ اس طرح کی کسی قسم کی دوبارہ یہ حرکت نہیں ہوگی تجاوز نہیں کریں گے تو پھر ان کے خلاف فائی آر بھی ہوگی پرچہ بھی ہوگا اور ان کو جو قرار واقعی سزا قانون کے حوالے سے دی جائے گی ابھی یہ کہ ان کے پھٹے جو ہیں عرصہ درا سے نہیں ہیلے تھے آج یہ زور لگا کر ان پھٹوں کو یہاں سے اٹھا رہے ہیں صرف آپ دیکھیں ان کی شعب کی حضرت اس شعب کی حضرت دیکھیں انہوں نے اپنے سامان یہاں باہر رکھے ہوئے ہیں اگر کوئی خریدار کوئی کسٹمر آتا ہے باہر رکھے ہوئے انہوں نے سامانی ہے تو بلکل علاو نہیں کریں گے کہ ان سخت کاروائے گا جو بھی باہر سامان یہ ویسے آپ نے بڑا بہادروی والا سلسلہ کیا ہے کیونکہ انہیں اریاز میں پہلے کوئی نہیں آیا میرے خیال اس طرح کی زیادہ کاروائیاں نہیں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ جو مووے پر انکروشمنٹ تھی وہ پرمنٹ ہو گئی ہے یہ بلکل یہاں اس ایریا میں ٹیمبر مارکٹ کے ایریا میں میرے خیال میں کوئی سرکٹر پریشن نہیں ہوا ہے پارپریشن کی ٹیم ہے ایکٹیو تیلی بیسیس میں ڈیفرنٹ شوق ڈیفرنٹ ایریا میں جمین باز آ رہے ہیں وہاں پہ تڑھے کوکے ہوتا ریموو کر رہے ہیں لیکن اس ایریا میں وہ کبھی نہیں آئے آج پوری ٹیم کوئی نہیں کہ کوارڈینیٹیو سامان دپارمنٹ سے پولیس بھی ہیں سیویل ڈیفنس والے بھی ہیں سرپریشن، ریمنی ڈیپارمنٹ سب مل کے آئے ہوئے ہیں کہ جو مووویبل انٹوشمنٹ اس کو ریموو کیا جا رہا ہے اس کو ریموو کیا جا رہا ہے ناظرین آپ کو صورتحال آگے بھی دکھا رہے ہیں اور ڈیزیز آپ کی سپیشل انسٹریکشن پر یہ تمام کارروائی کی جا رہی ہے ایک بڑا آپریشن، ایک گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے جس میں ڈیزیز آپ موجود ہیں تمام ٹیمز موجود ہیں پولیس موجود ہے، سیول ڈیفنس موجود ہے اس حوالے سے بتائیں گے مسئل اور جو مالکان ہیں جو شاپ آنرز ہیں ان سے بھی میں ضرور ساتھ ساتھ بات کروں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ان کے کیا تحفظات ہیں آپ بتائیں گے دھوڑا، آپ کو پہلے آتے ہیں پہلے اعلان ہوا تھا تو یہ آپ کی غلطی ہے نا اگر پہلے اعلان بھی ہوا تھا بتایا بھی تھا تو آپ کو ہٹا لینی چاہیے تھی اعلان ہوا اعلان ہوا یا نہیں ہوا یہ تو اچانک یہ سارے حملہ کیا ہے لیکن یہ تو غلط ہے غلط ہے ہم آپ کی بات تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن ایک دو دن موقع تو دینا جائے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا ہر آدمی نے سمان اٹھا لیا تھا تو بات یہ ہے کہ آپ اعلان ہوگا اگلے دن اب وہ پہلے کاروائی سے پہلے آپ کو بتائیں گے تو نہیں تاکہ پہلے ہی آپ جا کے اندر کر لیں اور کاروائی ہو جائے اس کے بعد ایک دو دن تو ٹائم دینا چاہیے ہر آدمی کو یہ ٹائم ہے تو جب کاروائی ہوگی ہے تو دوبارہ آپ نکال لیں گے نہیں کیوں کاروائی ہے اس کو سکتے ہیں ارسہ بیس سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں انکروشمنٹس تو یہ چل رہی ہیں اسی طرح کی آج تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی تریکہ کاری یہ ہونا چاہیے کہ ٹکن داروں کے اوپر وہ جرمان لگنا چاہیے جرمان لگنا چاہیے یہ مارکیٹنگ کے اندر ہے یہ اوپن روڈ کے اوپر تو نہیں ہے ابھی دیکھیں میرے سامنے آپ کی چیزیں بھی واپس دے دی گئی ہیں آپ کو اٹھانے دیا گیا ہے کہ آپ اٹھانی جائے ادر وائز اس طرح کے جتنے ریڈ ہوتے ہیں اس میں کوئی کوئی چیز نہیں ہوتا آپ کو یہ نہیں ہے آپ کی بہت مہربانی ہے آپ کی مہربانی آپ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ ظاہر ہیں اپنے بچوں کے لئے روزی کمانے کے لئے آتے ہیں تو خدا نہ خواستہ یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کے کاروبار کو قدم کیا جائے مقصد صرف یہ ہے کہ جو آپ کی اپنی جائز جگہ ہے جو آپ کی اپنی شاپ ہے وہاں تک محدود رہیں نہ کہ یہاں پر ڈسٹرمنس پہلے آپ کی وجہ سے تو کائنلی اس چیز کو ضرور انشور کریں وہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ بیچے تمہارکیٹنگ کے ہے ایک روڈ اوپن تو نہیں ہے یہ یہ اوپن نہیں ہے نہیں جو بھی ہے یہ روڈ کی جگہ ہے اس کا کرایاں کام ہو بڑی دکان سرکار نے تو نہیں دینی آپ دینے بھی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ روڈ پر بیٹھ جائیں کہ ہمیں دکان نہیں ہے ہمارے پاس روڈ میں روڈ کو روڈ کر بیٹھ سکتے ہیں دھنڈا کا چوک پہ آئیں بلکل یہ روڈ کی حدود ہے بلکل روڈ کی حدود ہے آپ کی پاس یہ بلکل روڈ ہے یہ نہیں کہہ رہے یہ لیکن اندر آپ کی بات بھی میں سن رہا ہوں آکے مزید کاروائیاں بھی جا رہی ہیں ہم وہ بھی دیکھتے ہیں اور یہ شٹرز دیکھیں یہ تمام کے تمام یہاں پر انکلوچمنٹ کی گئی ہے شٹرز بنائے گئے ہیں اور اس وقت پوری جو ہے ٹمپل مارکیٹ میں سمجھ لے کے ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کیونکہ تمام دکاندار ہیں اپنی چیزوں کو بچانے کے لئے اندر جا رہے ہیں اپنی چیزیں اٹھا رہے ہیں اور جو یہاں پر کمپین چل رہی ہے جو تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے وہ اپنا آپریشن میں مصروف ہیں امام دکاندار جو ہیں اپنی چیزوں کو اپنی پروپرٹی کو اپنے شٹرز کو اتار رہے ہیں آپ صورتحال دیکھیں موسیقی مارکیٹ کا یہ وہ ایریا ہے جہاں پر اس وقت ایک گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہی صورتحال دکھاؤں جس وقت ہم یہاں پر پہنچے ہیں اس وقت یہاں پر جو روڈ تھی وہ سنگل تھی انتہائی گنجسٹیٹ تھی لیکن اس وقت جو ہے جو اسی نظر آرہا ہے کہ روڈ اشانک سے کھل گئی ہے کیونکہ یہاں کے جتنے آنرز ہیں جو دکانوں کے مالک ہیں انہوں نے خود سے اس ڈر سے کہ یہاں پر ٹیم پہنچ گئی ہے اور ٹیم نے جو کاروائی شروع کر دیا اس ڈر سے اپنے جو تجاوزات تھے وہ پرمنٹ تھے یا مووے بل تھے تمام کو ہٹانا شروع کر دیا ہے اور اس وقت سین یہ ہے کہ یہ جو سنگل روڈ نظر آ رہی تھی اس وقت کھل گئی ہے اور ڈبل روڈ نظر آ رہی ہے کیا کہیں کہ چاچا جی آپ یہاں پر ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ دکان ہے آپ کی یہ اتنی کنجسٹٹ کیوں ہی ہوئی ہے اتنا کھلی جگہ تھی یہاں پر جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے لوگوں نے تمام چیزوں کو باہر رکھا ہوا ہے کام بھی باہر کر رہے ہیں اپنی دکانوں سے تجاوز کرنیا ہوا ہے کسی کو پریشانی ٹرائفک ہوتی ہے ٹرائفک ہوتی ہے ٹرائفک ہوتی ہے باہر سے لینے والے نہیں آتے صرف ٹرائفک ہوتی ہے کسی قسم کی پریشان نہیں لیکن جو تجاوز کرنا وہ جائز ہے آپ کی آئے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے خلط جگہ پر بیٹھے رہے ہیں آپ کیا کہیں گے کلیسہ والے کاروباری مرکز ہے بلکل کاروباری مرکز ہے لیکن اگر کاروباری مرکز ہے ٹرائفک ہوتی ہے ٹرائفک ہوتی ہے راستے میں راستہ باندھ ہو جاتا کیونکہ یہ گھروں والے ہیں کاروباری مرکز ہے اور جو آتا ہے یہاں سے باہر سے کوئی چیز لینے آیا ہوا ہے کوئی پریچر لینے آیا ہوا ہے اس کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اسی وجہ سے نہیں آتے یہ سوچ کر نہیں آتے آپ کو میں تھوڑا سا یہ خود بھی بتاؤں جو میرا اپنا پریسپشن ہے وہ یہی ہے کہ میں دوسری مارکیٹس میں چلا جاؤں گا جہاں پر آسانی سے پہنچ سکوں گا یہاں پر آیا تو جانا مشکل ہو جائے گا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سر اس حوالے سے یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے نجائے تجاوزاد تو ہونی چاہیے لیکن یہاں پر کاروباری مرکز اتنا بڑا ہے اتنا سیٹ اپ بڑا ہے کہ فنیچر کی یہ جو مارکیٹ نہیں بلکہ یہ لگڑی کی جو ایشیا کی مارکیٹ ہے پولی اس کا ایک نام ہے مارکیٹ میں اگر یہ ٹیبر مارکیٹ ہے یہ اس حوالے سے جانا یہ آؤٹسائیڈ پہ ہے کوئی مین روڈ پہ نہیں ہے جو کہ جس میں تکلیف ہو اچھا اتنا نام ہے اس کا اتنی بڑی یہ مارکیٹ ہے اتنا لوگوں کا عام دورپت ہے یہاں پر کہاں کہاں سے پورے ساؤت پنجاب سے یہاں آتے ہیں ٹکڑی بھی لینے فرنیچر بھی لینے کے لیے تو یہ زیادہ ڈسپلین ہمیں ہوگی تو کیا کاروبار زیادہ نہیں ہوگا بہتر نہیں نہیں آئی گی کاروبار میں نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن بہتری تو تباہیی نا آپ کسٹمر جو آتا ہے نا وہ زیادہ تر چھوٹی کنونس پہ آتا ہے اتنی بڑی کنونس پہ نہیں آتا یہاں کو ٹرک لے کر نہیں آتے لوگ کہ جو ہے نا ٹرک لے کر آئے گاڑیوں پہ آتے ہیں گاڑیوں پہ آتے ہیں گاڑیوں پہ آتے ہیں وہ گاڑی ہیں اپنی دیکھ رہا تھا کہ اگر دو گاڑیاں آ جائیں گاڑیوں پہ آتے ہیں میں دیتا ہے لیکن کاروبار ہی اتنا بڑا ہے اتنا بسیو ٹیم پر مارکیٹ ہے جگہ تھنگ ہے تو پہلے ایک مرتبہ نسیم صادق صاحب ڈی سیو آئے تھے یہاں پہ انہوں نے کہا رہی ہیں مارکیٹ کو چین کرتے ہیں میں بھی انجمن تاجران سے تعلق رکھتا ہوں وائچیئر میں ہوں اس مارکیٹ کا اچھا تھوڑا سا آگے موو کرتے ہیں یہاں پر آپ کو صورتحال میں دکھا رہے ہیں اور جو پہلے روڈ کنجسٹریٹ تھی وہ اس وقت کھلتی جا رہی ہے یہ ٹیم جہاں پر موو کر رہی ہے میں نے خود سامنے دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ پیچھے اگر روڈ جب میں آیا تھا اس وقت کنجسٹریٹ تھی اتنی سی تھی آپ وہ ڈبل ہو گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی کاروبار ہی ہوتے دیکھی ہے یہاں پر لوگوں نے مالکان نے تو اپنی چیزوں کو جو تجاوز کی ہوئی تھی چیزیں جو باہر پڑی تھی جو نجائز انہوں نے انکروشمنٹس کی ہوئی تھی ان کو اندر کر لیا ہے شٹر بگرانے لگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو انتظامیاں وہ بھی کاروبار کر رہی ہے پیچھے والی جگہ تو کھلی ہو گئی ہے آگے والی کے ہاتھ جگہ ہے یہ تو آپ نے کروا دی ہے ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے جگہ کھل گئی ہے لیکن آپ اگر کیمروز میں آپ کو یہ دکھائے کہ آپ روڈ کے پمیش کریں یہ روڈ کتنا ہے روڈ کتنا ہے روڈ کے علاوہ تو اس میں ٹرافک تو نہیں چلتی نہ وہاں پہ سائیڈ بھئی مجھے صرف آپ یہ پوائنٹ بتا دیں ممکی ڈای نہیں ہے مجھے صرف اتنا یہ پوائنٹ بتا دیں ایک پوائنٹ مجھے قلیر کر دیں ایک پوائنٹ مجھے کیلئر کریں ایک تجاوزات ہے ایہا نہیں ہے اتنیلیگل ہے یا لیگل ہے ان چاہؑ ہوں ہوں تو بات ہی ختم جب ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی یہی کہ تجاوزات تو ہیں لیکن اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے آپ لوگ سالہ سال سے یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کو خود یہ کام کرنا چاہیے تھا پہلے تمام لوگوں کو اگر آپ یونین سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ تمام لوگ مل کے ایک دوسرے کو یہ سمجھائیں کہ اگر ہم اپنی چیزوں کو اپنی شعبز کو تجاوز رہی کریں گے تو آسانی ہم لوگوں کے لیے ہی ہے کسی کے لیے ہی آسانی ہے یہاں پر مختلف موجود ہیں جو کاروائی یہاں پر چل رہی ہے اس کی صورتحال بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دکھائیں جی پیچھے جو شیڈرز ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے اچھا یہ جو برمینن یہاں پر تھلے وغیرہ بنے ہوئے ہیں کسی کی لیون اوپر ہے کسی کا نیچے ہے اس حوالے سے کیا کاروائی کرنا ہے یہی رسکت کر رہے ہیں یہاں کی جو سریڈرز ہیں انجمن تاجران کے پیس گنٹ ہیں نمائن دے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں ٹائم دے دیں جو ریمز بنے ہوئے ہیں اور وہ بھی لیول میں نہیں ہے کسی کا اوپر ہے کسی کا نیچے ہم ٹائم دے رہے ہیں ابھی جو بایت چیزیں ہم نے پیلیس کی ہوئی ہیں جو ریموو کر رہے ہیں جو پومینت انکروچمنٹ ہے یا ہمیں ٹائم کیا ریمز بنے ہوئے ہیں صحیح صحیح اس میں ٹائم دیا جا رہا ہے اور جو موووے بن انکروچمنٹ سے یہ دیکھیں کتنا زیادہ ایک سیڈ کیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ تھڑے بھی آپ بات کر رہے تھے جو ریمز ہیں یہ تو پوری کے پوری آٹھ دس فیٹ آگے بنایا ہوا ہے اور بڑا پکا قسم کا بنایا ہوا ہے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں کازی منصور ایسی سیٹی ملتان اس حوالے سے بات کریں گے آج ہم نے آپ کو دکھایا ہم نے ملتان کی کچھ علاقوں میں کاروائی کی جو کہ تمام کاروائی زیر نگرانی تھی ایسی سیٹی صاحب کے اور ان کے ساتھ مختلف ٹیمز موجود تھی اس کاروائی کی حوالے سے ذرا میں پوچھ رہا چاہوں گا یہ کاروائی تو آپ نے کی اور پوری آپ کی انٹی انکروچمنٹ رائیو جو چل رہی ہے جو کمپین چل رہی ہے کافی دنوں سے آپ کافی متحرک لگ رہے ہیں اس حوالے سے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شہر کے جو راؤں میں شہر کی مارکیٹس میں ایک دفعہ یہ کمپین جب چلتی ہے تب تو چیزیں ہٹ جاتی ہیں مسمار بھی ہو جاتی ہیں جو پرمنٹ ہیں جو ٹیمپریری ہیں تمام انکروچمنٹ ختم کر لی جاتی ہیں لیکن ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد بلکہ اس سے بھی کم ٹائم میں دوبارہ سے چیزیں آ جاتی ہیں کیا اس کا پرمنٹ سلوشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی بیسیس پہ انٹی انکروچمنٹ اپریشن کرتے ہیں شہر کے مختلف ایریاز میں بیمین چوکس ہیں بازاروں میں لیکن ڈیلی لیکن دیئر ایٹھو کارنڈ اپ ڈیلی بے انکروچمنٹ ایک ہے ایک ہے پرمنٹ انکروچمنٹ اور دوسرا ہے ٹیمپریری انکروچمنٹ پرمنٹ انکروچمٹ انکروچمنٹ میں لوگوں نے شاپ بنائے ہوئے ہیں سٹیٹ لین کو انکروچ کیا ہوئے ہیں وہاں پر کامرشل ایکٹیو ٹیمز کر رہے ہیں ہم نے سنس لاشپیئر 2018 سے لے کے اکتوبر 2018 سے لے کے اب تک ہم نے بیس آراب سے زائد جو ارازی کی مالیت ہے وہ ہم نے ریٹیو پرایا ہے مکتب آپ دیکھیں اربن ایریاز میں جو زمین کی ایک ویلی ہوتی ہے بہت ہائی ہے تو یہ جب ریٹیو پرا لیا ہے یہ ہے پرمنٹ انکروچمنٹس جو ٹیمپری انکروچمنٹس ہیں آپ نے آج بھی دیکھا تھا لوگ اپنے شاپس کے سامنے چیزوں کو پیش کر رہے ہیں چیزوں نے شیڈ لگائی ہوئے ہیں تڑے کھوکے دو رکھتے ہیں ان کا پرمنٹ حل بلکل اپتی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرمنٹ حل اپتے ہم نے نہیں نکالا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ پہلے کوئی منٹسنگ ٹیم مہین تھی اب بیسی صاحب نے ایک ڈسٹرک ٹاسک فورس کمیٹی کانسیٹیوٹ کیا ہے جس کے تحت ہم روزانے کی بنیاد پر جا کے اس کو منٹر کر رہے ہیں کر آج ہم نے ٹیمبر مارکیٹ کے اریاں میں ان چیزوں کو ریموٹ کیا ہے دوسرے تیسرے دن میں یہی ٹیم جا کے اس کو منٹر کر لے گا کیاہدر یہ پھر وہاں پس آئے گئے ہیں میں پوش رہا ہوں گا یہ جو بیہیوئر چینج ہے یہ کیسے لائے جا سکتی ہے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ نون کوپرٹیو ہیں اس طرح سے آ جاتے ہیں جیسے کوئی ہماری سے دشمنی کی جا رہی ہے ہمارے بزنس کو خراب کیا جا رہا ہے شاید جو گورمنٹ ہے ڈسٹرک گورمنٹ ہے وہ اگینسٹ ہے ان کے بزنس کے لیکن کتن ایسی بات نہیں ہوتی آپ اپنے حوالے سے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ کہنے یہ بیہیوئر چینج کیسے ہوگا اس کے حوالے سے کچھ کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کچھ بڑا سا اس حوالے سے پہلے سمجھایا جائے بتایا جائے کہ یہ چیزیں تجاوزات ہیں اور الیگل ہیں اس کے حوالے سے آپ پہ کاروائی ہو سکتی ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا بڑتا ہے لیکن میں نے پہلے یہی بات کی کہ ہم نے کلیکٹیو انٹریس دیکھنا ہے لوگوں کا یہاں ہمارے آففزز میں ڈیٹی صاحب کے آففزز میں روزانہ کی بنیاب پہ لوگ آتے ہیں اپلیکیشن لیتے ہیں جو آم عوام ہے وہ آلریڑی ایجوکیٹر ہے لیکن میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ایک طبقہ ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیضر زیونین ہیں شاپ پیپلز ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان کا نقصان ہوتا ہے جب انہوں نے چیز باہر رکھے ہوئے ہیں تو ان کو فائد ہو رہا ہے جب ان کو پورا ورک سٹیشن باہر ہے ان کا سارا کام باہر ہو رہا ہے ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ایک انلیگل ایکٹیوٹی ہے لیکن پہلے کاروائی نہیں ہوئی اس لیے وہ بھی ان کی جو بہایویر ہے وہ تھوڑا سٹریکٹر اگریسیو اگریسیو بھی ہے لیکن ان کو نارملائز کرنا ان کو لینین سی ان کی کریٹ کرنا یہ ہمارا کام ہے اس کو ہم ایجوکیٹ کر لیتے ہیں جی یہاں اس حد تک آپ کی جو ایک لیگل بزمس سے آپ کر سکتے ہیں اس سے آگے اگر آپ انکروچ کریں گے تو ٹریفیک بھی جہاں ہوگی جہاں سے آپ کے بچے بھی گزرتے ہیں دیلی سکول کو جاتے ہیں یا پوری ملتان کے لوگوں کا جو آنا جانا ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک پرابلم کرتا ہے پورے عوام کے لیے سیڑی 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 تو ساتھ ساتھ جہاں بھی ہم انکروچمنٹ ریموو کر رہے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اس کو پرافرلی ایجوکیٹ بھی کریں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس حد تک یہ کام گلت ہے جہاں تک آپ کی جو ایک لیگل یعنی کہ آپ کا جو رائیڈ بنتا ہے بزمس کرنے کا وہاں تک آپ ٹیپ کر دیں جو آپ کو بھی کوئی مسائل جو آپ وہ فیس کریں گے تو ہم بھی یہ چلے جائیں گے آپ دوبارہ بھائی رکھ لیں گے آپ پہلے جو انکروچمنٹ ہے انکروچمنٹ ہے آپ اسے تو اندر کریں پہلا پہلا تو کام آپ کا بند ہے انشاءاللہ جو مارکیڈ کا رونڈ لگا رہے ہیں ہم انتظامی کے ساتھ ہمیں کو ٹیم دیا جائے اس ٹیم کے اندر اس تمام چیزوں کا ہم انشاءاللہ اپنے تاجروں سے میٹنگ کر کے ہاتھ آئیں گے کتنا ٹیم آپ یہ دیکھیں یہ ہمیں تکریباً دازین کا ٹیم دینا ہے دازین کے ٹیم کے اندر یہ تمام مارکیڈ کے مسئلے کو حال کرنے گے انشاءاللہ ضرور ہونا چاہے ناظرین اس وقت جو مارکیڈ کمیٹی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہم ایک اور جو گلی ہے اس میں آگئے ہیں اور یہاں پر تو صورتحال اتنی غراب ہے کہ یہاں پر تو گزر بھی نہیں سکتی کوئی جو ہے گاڑی گزر بھی نہیں سکتی ہم دیکھیں جو کسٹمر آیا ہوا ہے وہ یہاں ہی پہ اپنا کارٹ پر پار کر رہا ہے ظاہیر ہے یہ ساری لکڑی پڑی ہوئی ہے اور اس کے درمیان کیسے وہ پار کر رہے ہیں کہاں رکھیں وہ بات کی بات ہے پہلے آپ جو آپ انلیگل کر رہے ہیں انلیگل چاہے سو سال ہو جائیں لیکن انلیگل تو انلیگل ہے آپ سو سال پاتھ دکھائیں گے اب یہ دیکھیں دکھائیں جی تنویر گلانی ذرا یہ دکھائیں صورت آپ آپ یہ دیکھیں یہ تمام کی تمام روڈ کی اوپر پڑی ہوئی ہیں چیزیں اتنا بڑا ان کا اپنا گودام ہے لیکن اس کے باوجود تمام جگہ جو ہے اس کے لیے مسئلہ ساتھ سے بڑا لکڑا بڑی وزنی کچھ ٹیم دیں گے انشاءاللہ اس ٹیم میں ہم تمام لکڑی اپنے تاجروں کا گھر وہ ہٹوا دے تو یہ کوئی عمل ضرور ہوگا اچھا ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ٹائم دیا جائے تو یہ تمام چیزیں نسیم سادر کے دور میں یہ بڑا اچھا کام ہوا تھا اب اس کی سہولت بھی تو آپ کو یہ ہوگی تو دیکھیں نا پھر دوبارہ یہ رابطہ نہیں کرتا جہاں تو کہاں کہ ہم ہی نا اچھا ساتھ میں ہم ہی نا کوئی ٹاف ٹیان نہیں میکنے کوئی ٹاف ٹائل لگانے کوئی ٹھوڑا کرے گی نا کوئی سبکاری کوئی نہیں رکھیں گے بات یہ تو نہیں ہے نا اب ٹاف ٹائل لگے گی تب ہی جو آپ انکروشمنٹ ختم کریں گے کوئی نہیں آگا نہیں ہے کیا تو کوئی نہیں آگا نہیں نہیں بات توجہ دینے کے لیے تو آئی ہوئی ہے گورنمنٹ بھی آئی ہوئی ہے اس کے تمام ادارے بھی آئی ہوئی ہیں اب بات یہ ہے کہ اللیگل تو آپ بیٹھے ہیں نا یا تو آپ کی لیگل جگہ پر یہ کوئی ریٹ کر رہے ہو آپ بیٹھے اللیگل ہیں اب یہ دیکھیں یہ کم از کم بیس فوٹ آگے تجاوز کی ہوئے کم از کم بیس فوٹ تو روڈ کیا بچی نیچے صورتحال دیکھیں جب تک یہ گروشمنٹ نہیں ہٹے گی اب یہ دیکھیں روڈ کیسے بنے گی اب یہ جو شاکس پڑی ہے گروشمنٹ کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں ہمیں ٹائم دیں جائیں گے اور پارکیٹ کمیٹی کا کہنا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم انتظامیاں کا ساتھ دینے کے لیے سیاہ رہے ہیں ایک تو سفائی کے حوالے سے دیکھام کیا جائے یہ تمام تجاوزات اٹھانے کے لیے خود کیا رہے ہیں دیکھیں آج ایک روڈ کیلئے آئے ہیں ایسی سیڈی صاحب کبھی اس مارکیٹ کے اندر یہ بھی سوچا ہے کہ گروانڈ کی حالت دیکھیں صفائی کی حالت دیکھیں یہ میں مانتا ہوں یہ غلط ہے نجائز ہے جو چیزیں آگے رکھیں گے ہٹائیں گے ہم ہم یہ چیز کا عید کرتے ہیں بھاگئے ہماری مارکیٹ کے حور مسئلے بھی سکتے ہیں دیکھیں پہلے تو آپ اٹھائیں نا جو ارلیگل ہے اس کے بعد ہم آپ کی آواز تب بھی بنیں گے ایسی میں تو ان کی وجہ سے آپ چیک کر لیں جب ساوان آپ ان باہر رکھتے ہیں میں آپ کو چونکا بے دخاتوں ٹھیر دیکھیں کبر مارکیٹ جو نہ صرف ملتان کی بڑی مارکیٹ ہے بلکہ پورے سوت بچات کی بڑی مارکیٹ بڑی منٹی کہا جاتا ہے اس کو اور وہاں کی صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اتنی زیدہ کنجیشن ہے کہ یہاں پر کوئی بھی شخص اپنی گاڑی کے ساتھ کوئی بھی کسٹمر آنے ہی سکتا آج ایسی ساوائیں ہیں ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے اور سب سے بڑھ کر سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے اپنے تاجروں کی بہت بڑی زیادتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پلارٹ کو اگلہ جاتی ہے اور راستوں میں اتنی رکاوٹ اتنی انکروجمنٹ ہے کہ گاڑی وہاں پوائنٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہم شور شرابہ کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن کچھ غلطی ہے ہمارے ذمہ بھی ہے اب انشاءاللہ آپ ایسی صاحب کھڑے ہیں جو ٹائمنگ ہم وہ کریں گے ہم پاس ذابطہ مارکیٹ میں رکشے بھی گھمواتے رہتے ہیں رکشہ گھمائیں گے ہر بندے کے پاس جائیں گے اخلاقی طور پر جائیں گے جو بندہ اپنے تھڑے ہیں بورڈ ہے اگر وہ اس کنٹرول میں نہیں ہیں جو ہم آپ سے ٹائم لیں گے اس ٹائم کے مقرر طور پر ہم پاپند ہوگے جو اس ٹائم کے بعد ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ سے تعمل کریں اور باقی ہمارے دیگر مسائل ہیں ہمارا ذرا صفائی کا حوالہ صفائی کا نظام اس حوالے سے بھی ضرور آپ کی آواز ہمارے اینٹس کے ضرور پہنچائے جائے گی یہ سی صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے حاجی صاحب بتا رہے ہیں تھوڑا سا پہنچائے آپ کیا کہیں گے حاجی صاحب جو مارکی سوٹی کو دیکھتے ہیں تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ بڑا کوپریٹیو بھی رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ جو کہہ رہے ہیں بلکل یہ ابھی ٹائم مانگ رہے ہیں ہم سے کہ ہمیں وہ تین چار دن کا ٹائم دے دیں جتنے بھی انکروجمنٹس ہیں ریمز بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جب سامان انہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں یا کی شیڈز لگائے ہوئے انہوں نے کہ خود ریموو کریں گے تو ہم بھی جا کے بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اتنا ٹائم لگتا ہے اس پر اس کی پراپر ہم اسیسمنٹ کروائیں گے اگر تین یا چار دن لگتے ہیں تو انکر ہم ٹائم دیتے ہیں اور یہ ہمیں انڈر ٹائم دے گے کہ چار دن کے بعد کوئی چیز باہر پلیس نہیں کریں گے تو آپ انڈر ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ میں تیار ہوں بطور ایک صدر آپ صدر ہیں اور میں آپ کو عرصہ دراز سے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ بلکل اسی طرح ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل تامن اگر اس میں یہ نہیں ہے صرف آپ کے ساتھ تامن ہے ہم یہ اپنی بہتری کے لیے کر رہے ہیں اپنی بہتری کے لیے کر رہے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کی بہتری ہے ہم نے تو سال میں ایک دفعہ آنا ہے آپ نے روز آنا ہے آپ کے جو سانس کی پرابلم ہے آپ کے جو ایکسیڈنٹ ہے آپ کے یہاں پر آگ لگی ہے تب بھی ہم آئے ہیں تب بھی ہم نے ریپورٹنگ کی ہے جب بھی جب آگ لگی ہے لیکن آگ جب لگتی ہے تو یہاں پر جگہ نہیں ہوتی یہ تو چلو کروجمنٹ کے لیے آئے ہیں سبائی کاملہ گرونڈ کی حالت دیکھیں اس کے اوزو بھی نظر سانی کریں یہ مصلاح یہ محرم کے سنوں میں یہاں ڈیج کی رہی ہے یہ پوری کی پوری مارکیٹ کی یہی صورتحال ہے اور لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے گورنمنٹ کریں گورنمنٹ کریں گورنمنٹ کیا گیا کرنا ہے ان کے ساتھ یہ ہماری باتجیت پی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تین چار دن کا ٹائم دے دیں وہ خود اس کو ریموو کریں اگر تین چار دن کے بعد اگر یہ اپنی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو زائد سی بات ہے ہم اس کو ریموو کریں گے جو پبلک جنرل پبلک ہے وہ ڈیلی بیسے اس پہنے کہ جو مشکلات کا اس کر رہی ہیں ٹریفک کی اوجاستے یہ انہوں نے یہ سامان بہر رکھے ہوئے اب دیکھیں گندگی یہ آبر کتنی ہے گندگی ہے لیکن ہمیں گندگی کی قادز بھی دیکھنے چاہیے کیوں ہو رہا ہے اس نے جو گریٹر رول انتاجروں کا بھی ہے یا شاکی بیرد ہیں انہوں نے بہر سامان رکھے ہوئے ہیں دیکھیں وہ سائٹ پہ جو روڈ جیم تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں لوگ گاربیجز پہنک رہے ہیں وہاں کوڑا کر کے ٹھگیرے پہنک رہے ہیں اس کی پہنک رہے ہیں کہ انہوں نے روڈ جیم کے ہوئے ہیں وہاں روڈ بلاک کیا وہ انہوں نے اپنے سامان رکھے ہیں باکہ یہ پارک میں جو ایشوز ہیں یہ اس کے لئے باکہ جو ان کے ایشوز ہیں اس حوالے سے بھی ڈیپارٹمنٹس کو آپ کہیں گے جو ان کے سفائی کا ایشو ہے سفائی کا ایشو ہے اس کے لئے حق سیکٹر میں وہاں ویسٹ منجمنٹ کی ٹیم جاتی ہے ڈیلی بیسٹس پہ وہ سفائی بھی کرتے ہیں اگر یہاں پہ نہیں آئیے تو یہ ڈیسٹ آپ کے ساتھ اندرس کے لیتے ہیں جو صحیح ویسٹ منجمنٹ ہیں ان کی جو تحفظات ہیں وہ بھی ڈسکس ہونے چاہیے آپ کی جو تحفظات ہیں وہ بھی پہنچائے جائیں گے لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر تمام بلوکی جائے گاڑیاں گزر نہیں سکتی ہم وعدہ کرتے ہیں چمبر مارکیٹ میں وعدہ کرتے ہیں کہ یہ کام دو دن چار دن جو ٹیم لے رہے اس میں ہم فائنل کراتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا جائے کہ حکومت بھی ہمارے ساتھ ساتھ دے یہ جو ہمارے بارکتے ہیں آپ وہاں سے چلیں آپ نے ریت کا اندازہ لگایا آپ کو ایک پیاند دکھاتا ہوں آپ احیان ہو جائیں گے کیا کہنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ جن کے پاس ان کے بزنسز ہیں وہ کس طرح سے اس کو سیف کریں اور خاص طور پر جنہوں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے وہ کس طرح سے لیں اپنی چیزوں کو اور کس طرح سے اپنی بزنس کو یہ بالکل ہماری ریکویسٹ ہے اوام الناس ہے کہ جہاں خیم پہ کوئی الیگل کام ہو رہا ہے ان کے نظر میں انکروچمنٹ ہے تو آکے ہمارے ساتھ دیں ہم ان کے ساتھ مل کے جا کے جتنے بھی الیگل ایکٹیوٹیز ہو رہے ہیں کہ کام ہو رہے ہیں ان کو ختم کر دیں گے تو زائر سی باتیں عوام کے ساتھ ہی مل کے ہمیں کام کرنا ہوتا ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں بائی بکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کوری پالسی گائیڈ لائن ہے ہمارے پاس رونز ہیں لاز ہیں اس کے تحت جا کے ہم کام کرتے ہیں اور یہ عوام کو بھی معلوم ہے اگر کئی پہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے تو ان کو بھی معلوم ہے جو وہ سفر کرتے ہیں تو ہمیں اپلیکیشن دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جا کے بہت ساری اور جگہیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے ابھی کیا پلیننگ ہے آپ کی جیسے پرمنٹ اور نون پرمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہ بہت ساری جگہیں ہیں بہت ساری جگہیں ہیں بہت کنجسٹرٹ ہو جاتی ہیں جہاں پر ہاکرز ریڈی والے ریڈی بان کھڑے ہوتے ہیں دکانیں تجاوز کیوئی ہوتی ہیں ممتاز آباد کی مارکٹ دیکھ لیں گھنٹہ گھر دیکھ لیں اس سارے اس حوالے سے کیا کرنا جانے ہیں بہت کچھ ہے کہ مختلف ایریاز میں ہم یہ کاروائی کر رہے ہیں لیکن ہماری ریکویسٹ ہی ہے عوام سے بھی کہ وہ ہمیں آئیڈنٹیفائی کر کے دکھائیں کہ جہاں کہیں پہ انکوچمنٹ ہے تاکہ ہمارے لئے بھی آسانی ہو ہم نے اپنے بھی ٹیم ڈیپلائی کی انڈیفرینٹ ایریاز میں جا کے سروے کرتے ہیں کہ کہ ہم پہ پرمنٹ انکوچمنٹ ہے اور کہ ہم پہ ٹیمپریری انکوچمنٹ ہے باقی جو ایک اور یشو ہے ریڈی والوں کا دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ موصلی وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں موووینگ کارٹس کے طرح انڈیفرینٹ ہے موووینگ کارٹس کے لئے اس کے لئے ڈیسی صاحب نے میٹنگ دکھی ہوئے کہ ہم دیکھتے ہیں جہاں جو سٹیٹ لین ہم ریٹریف کر رہے ہیں تو اس کو ہم اسی پرپس کے لئے انتشاللہ یوز کریں گے کہ وہ ایک سپیسٹک ایڈیا میں ان کی ایک ایٹوٹی ہو بجائے کو آجائے کارٹس کے لئے تو سپیسٹک ایڈیا میں آجائیں بلکل ڈیسی صاحب کے طرف سے سپیشل انسٹرکشن دیتے ہیں اسے ساتھ اور ان کی پوری ٹیم موجود ہے پچھلے ایک ہفتے سے ڈیلی بیسز پر کاروائیاں کر رہے ہیں جس میں انڈوچمنٹ کمپینڈ چلا جا رہی ہے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی کسی تجاوزات جو بھی ہیں جس کے بھی ہیں اللیگل ہیں تو انہیں پتم کیا جائے لیکن اس میں سب سے اہم ضرورت جو اس وقت سمجھنے کی ہے وہ ہمارے شہریوں کی ہے سمجھنا پڑے گا کہ یہ کمپینڈ ان کے حق میں ہی ہے ان کے لیے ہی کی جا رہی ہے اور ان کا کورپریشن اس میں انتہائی ضروری ہے موسیقی